مرسن دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو ایک بار فیڈ سے بہت بہت سواگت ہے نمسکار میں ہوں بلجیت سنگھ آج کے بلٹن کی شروعات کریں گے ہیڈ لائن سے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دن بھر کی سبھی چھوٹی بڑی کوریں فٹا فٹ انداز میں تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے جلال آباد کے ایک اکرہا گاؤں میں ہوئے دوہرے ہتیا کانڈ کے معاملے میں ایک آروپی کو پولیس نے کیا گرفتار دو دن پہلے گاؤں میں ہی پریجنوں نے پریمی پریمکا کو گولی مار کر اتارا تھا موت کے گھاٹ سندھولی کے کٹیا بجرگ گاؤں میں پیڑ سے لٹکتے ملے سب کے معاملے میں کی کاروائی پولیس نے دو نامجد سعید چار لوگوں کے خلاب ہتیا کا مقدمہ گیا درج کٹرا پولیس نے مادک پدارتوں کی تذکری کر رہے تین تذکروں کو کیا گرفتار تذکروں کے پاس سے دس کلو گانجہ موٹر سائیکل اور کئی موائل فون ہوئے برامت پوہ آیا تھا نا شیطر کے جیوہ گاؤں میں جمینی بیواد کو لے کر بھائیوں میں چلے لاتھی ڈنڈے پیڑیت نے پولیس کو تحریر دے کر لگائی کاروائی کی گوہار پولیس کر رہی ماملے میں جانچ اور جلال آباد میں ادھکاریوں کے کاریالے میں نا بیٹھنے سے ادیوکتاؤں نے جتایا روز ادیوکتاؤں نے بیٹھ کر دیا آلٹی میٹم کہا ایک سبتاں میں نہیں ہوا صدار تو کریں گے بڑا ہندولن سندھولی تھانا شیطر کے کٹیہ بجرگ گاؤں میں کل پیڑ سے لٹکتے ہوئے ملے یوک کے سب کے ماملے میں پولیس نے دو نامجد سہیت کل چار لوگوں کے خلاب ہتیا کا ماملہ درج کیا ہے آپ کو بتا دیں گے کٹیہ بجرگ کے رہنے والے سترہ ورسیہ آکاز سکسینہ کا سب گاؤں کے باہر پیڑ سے لٹکتا ہوا ملا تھا جس کے بعد پریجنوں نے گاؤں کے ہی دو لوگوں پر ہتیا کر سب کو لٹکانے کا آروپ لگایا تھا فلال پولیس نے پتا کی تحریر پر آروپی انوپ اور کسمیر سنگھ کے خلاف ماملہ درج کر جانت سرو کر دی ہے وہیں پریجن تتکال آروپیوں کی گریبتاری کی مانگ کر رہے ہیں پریجنوں نے گریبتاری کی مانگ کرتے ہوئے گاؤں میں ہی سب کو سڑک پر رکھ کر کافی دیر تک ہنگامہ بھی کٹا پوہیا تھانا شیطر کے دیوریا کالونی کے رہنے والے ایک یوک نے اپنے ہی سسر پر مار پیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے دیوریا کے رہنے والے سنکر پرتاب نے پولیس کو سکایت دیتے بتائے کی ان کے سسر رامکمار نے دس ہجار روپے اُدھار لے رکھے تھے جب اُدھار کے پیسے مانگے تو اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے مار پیٹ پر اُتار ہو گئے ہلال پیٹ نے پولیس کو سکایت دے کر کارروائی کی گوہار لگائی ہے دو دن پہلے جلال آباد کے ککرہا گاؤں میں پریمی پریمکا کی گولی مار کر کی گئی ہتیا کے ماملے میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے پریمکا پریتی کے بھائی ملائم کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے ایک تمنچہ اور دھاردار ہتھیار برامد ہوا ہے آپ کو بتا دیں گے دو دن پہلے جلال آباد کے ککرہا گاؤں میں سونو اور پریتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس میں پولیس نے نامجد آروپیوں کے خلاب مقدمہ درج کیا تھا پھلال پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے تو وہیں پولیس پھرار آروپیوں کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے سندھولی تھانا شیطر کے کوروکویاں گاؤں میں پچھلے کئی دنوں سے ایک ویکتی گھوم رہا ہے اسکرین پر دکھرا ویکتی مانسک روپ سے وشفت لگ رہا ہے اگر آپ اس ویکتی کے بارے میں کوئی بھی جانکاری رکھتے ہیں تو ہماری اسکرین پر دکھائی دے رہے نمبروں پرتط کا اور جانکاری دیں جانکاری دینے والے کو اچیت انعام دیا جائے گا پر اور تھانا شیطر کے بمروحہ گاؤں میں آوارا گائے کو بھالا مارنے کے معاملے میں پولیس جانچ میں جھٹی ہوئی ہے دراصل گرامینوں کا آروپ تھا کہ گاؤں کے ہی گڑو اور اس کی ماں نے آوارا گائے کو بھالا مار کر جکمی کر دیا تھا اس کے بعد گرامینوں نے پوری گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی پھلحال پولیس اس پورے معاملے میں جانچ میں جھٹی ہوئی ہے جلال آباد کے محلہ اسفاق نگر کے رہنے والے رنکوں نے پولیس کو تحریر دیتے بتایا کہ اس کے پڑوز کے ہی رہنے والے رجت سورج سبھاس اور پیارے پر لکھے گئے حتیہ کے مقدمے کو واپس لینے کا دواب بنایا جا رہا ہے رنکو کا آروپے کی بیتی دنوں گھر میں گھس کر ان کی گربتی پتنی کو آروپیوں نے لات بھوسوں سے پیٹا تھا پیٹائی کے دورن گرب میں پر لہے شیسو کی موت ہو گئی تھی جس میں پولیس نے چار نومبر کو مقدمہ درج کر کاروائی شروع کر دی تھی وہیں اب انکو کا کہنا ہے کہ نامجد آروپی مقدمہ واپس لینے کا دباب بنا رہے ہیں آروپی یہ بھی ہے کہ مقدمہ واپس نہ لینے پر جھوٹے مقدمے میں فسانے کی دھمکی دی جا رہی ہے پویا تھانا شیطر کے جیوہ اور وہیں اپنے حصے کے کھیت میں دکان بنوا رہا تھا اسی دوران ان کے بڑے بھائی اسوک اور رادہ کشن نے گالی گلوچ کرتے ہوئے ان کے ساتھ مار پیڑ شروع کر دی فلال پیڑک نے پولیس سے کاروائی کی گوہر لگائی ہے کلان تھانا شیطر کے سنہرہ گاؤں کے رہنے والے گھڑو سنگھ نے ایس پی کو سکھائی دے کر گاؤں کے کچھ لوگوں پر بھائی کی ہتیا کرنے کا آروپ لگایا ہے گھڑو سنگھ آروپ ے جلال آباد میں بجرنگ دل کے کارکرطہ نے پانچ ستری مانگوں سے سمبند دی گیاپن اپجی را دی کو سوپا گیاپن سوپتے ہوئے مانگ کی گئی ہے کہ کرناٹک میں بجرنگ دل کے کارکرطہ کو مارنے والے آروپیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گاڑگے کی جہنتی کے افسر پر سنت گاڑگے سیوہ سمیت دوارہ نگر میں سوپا یاترہ نکالی گئی اس دوران سپا نیتاو پیندر پال بھی سوپا یاترہ میں سامل ہوئے اور سردھا سومن ارپیت کیے سوپا یاترہ حنومت دھام کے پاس سے نکالی گئی تھی جو کی نگر کے کئی جگہوں سے ہوتے ہوئے گجری جلال آباد تحصیل پریسر میں ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے آفیس میں نہ بیٹھنے کا آروپ لگاتے ہوئے ادھوکتاؤں نے روز وقت کیا ہے آج ادھوکتاؤں نے ایک بیٹھک کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی سمسیوں کا نشتارن نہیں کیا گیا تو وہ ایک سفتہ کے بعد آندورن شروع کریں گے ادھوکتاؤں کا کہنا کہ ادھکاری اور کرمچاری کاریلے میں نہیں بیٹھتے ہیں جس کے چلتے آنے والے فریادی بے وجہ پریسان ہوتے رہتے ہیں آج ایس ایس کاللیج کی راشتی سیوہ یوجنہ کی اکائی کا سات دیوسی سیور کا سبار رمب ہوا کاللیج کے پر چار رہ انوراگ اگروال نے ہری جنڈ دکھا کر کاری کرم کی شروع کی وہیں کاری کرم ادھکاری پرمود یادو کے نواز اندرپور گاؤں میں سات دیوسی سیور لگایا گیا جس میں تلہر میں بھی ویسو ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے کاری کرتا انہیں کرناٹک میں بجرنگ دل کے کاری کرتا کی کی گیا ہتیا کے ماملے میں اپجلی دکاری سے ملاقات کی اور گیا پن سوپ گیا پن سوپ تے ہوئے مانگ کی گئی ہے کہ بجرنگ دل کے کار بھاگ دوارہ چلائے جارہے ابھیان مشن اندر دھنوز کو سفل بنانے کے لیے آج جلال آباد کے سامدائک سواستے کے اندر پر ایک بیٹھک آئیو جد ہوئی بیٹھک میں پرواری چگستہ دکاری ڈاکٹر اومیندر راٹھور نے بتایا کہ مشن اندر دھنوز کے تحت دو سال سے چھوٹے بچے کسی کارنوز ٹیکہ کرن سے شوٹ گئے ہیں تو ان کو 24 سے 28 فروری تک آبھیان چلاتے ہوئے گھر گھر جا کر سروے کر ان کی سوچی تیار کی جائے گی اور بعد میں 7 مارچ سے 15 مارچ تک گھر گھر جا کر ٹیکہ کرن آبھیان چلائے سماجوادی پارٹی کے کٹرہ ویدھان سبا سے پرتیاسی راجی سیادو اور پوانیا ویدھان سبا سے سپا پرتیاسی اوپیندر پال سنگ روجہ منڈ سمیت پہنچے یہاں اسٹرانگ روم کی پہرے داری کر رہے سپا کار کرتاوں سے مل کر ان کا حال چال جانا سات سٹرانگ روم کی نگرانی کے لیے پر ساسن دوارہ لگائے گئے سی سی ٹی وی کی میرے کو بھی دیکھا خانہ کٹرہ پولیس نے انتر راجی مادک بدارت تسکروں کے گروہ کا بھندہ فور کرتے ہوئے تین تسکروں کو گرپتار کیا ہے پولیس نے چھاپے ماری کرتے ہوئے وکاس گولو اور افسر خانپور فلالا کو گرپتار کر لیا جن کے پاس دس کلو گانجا ایک موٹر سائیکل اور تین مووائل فون برامد ہوئے ہیں خلال پولیس نے کروائی کرتے ہوئے سب آبھ جل بھیج دیا ہے جل ادھ دکار یومیوز پر تاب سنگھ نے بھون پریسر میں ساب سپائی کو تدکال درست کرا جائے انیتہ سمبندیت کے خلاب کا ریت کا روائی کی جائے گی